مسئلہ ابھی طالب پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو ایران تک سن رہے ہیں سارے کان کھول کے سنیں اور جو ان کے پالتو ہیں وہ بھی سنیں مجھے نہ دیکھو یہ سنو رب کعبہ کی قسم جو میرا موقف ہے وہ میرا ہی نہیں حافظ الحدیث کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں شیر ربانی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ امام احمد رضا برینوی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ مجدد الفیسانی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ چستیوں کے سب سے بڑے پیر پیر پتھان خاجہ شاہ سلمان توسمی کا بھی ہے وہ میرا ہی نہیں وہ تہاوی کا بھی ہے وہ تہتاوی کا بھی ہے وہ اسکلانی کا بھی ہے وہ کستلانی کا بھی ہے وہ امام مالک کا بھی ہے وہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے وہ امام حسن کا بھی ہے وہ امام حسین کا بھی ہے وہ شدیق اکبر کا بھی ہے وہ مولا علی کا بھی ہے وہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور وہی بات رب کے قرآن میں آئی ہے میرا مسئلہ ہوتا ذاتی کوئی بات نہیں تھی مجھے کوئی ازار گالیاں دے جیسے ہر کسی برے سے گالی لینا یہ تو میرا ہی حصہ ہے اب کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو چپساد کے بیٹھے ہیں جبکہ حملہ چودہ صدیوں پہ ہے کہ جو ابو طالب کو کافر مانے وہ کافر ہے اسے مسلمانوں کی چودہ صدیوں پہ فتوہ لگ رہا ہے داتا صاحب پہ لگ رہا ہے خاجہ صاحب پہ لگ رہا ہے شاہ سلمان توسری پہ لگ رہا ہے بہودین زکریہ ملتانی پہ لگ رہا ہے ہزار ہاں فقہاں ہزار ہاں سوفیاء ہزار ہاں مفسرین محدثین کوئی شعبہ ہے ہی نہیں امت کا جنہوں نے یہ موقف نہ پنایا ہو اور اب یہ کیا پدی کیا بدی کا شوربہ مو اٹھا کے سارے بول رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے چوان کرمے کے درسنگ نحاس زمین و آسمانی او حماس لہذا میں ان کو طلب کر رہا ہوں اپنا سب سے بڑا موین کریں اور میرے سامنے بیٹھ کے لائیو بتائیں کہ ان کی دلیل کیا ہے اگر یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے میں چھوڑوں گا پھر بھی نہیں میرے پاس ہزار ہاں دلائے لیں اور میں اگر پیش کرتا ہوں تو پانچ مہینے لگ جائیں گے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے یہ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یہ سارے کیاس آتے فاسدہ جہاں آیت ہو مقابلے میں کیاس نہیں آتا جہاں حدیث ہو مقابلے میں کیاس نہیں آتا مولا علی رضی اللہ تعالی نے تو سمجھائی یہ تھا فرمایا اگر اکل کی بات کریں کیاس کی تو پھر تو ہمیں مسہ موزے کے نیچے کرنا چاہیے جہاں مٹی لگتی ہے لیکن ہم نیچے نہیں کرتے اوپر کرتے ہیں کیونکہ شریعت نے اوپر کہا ہے جو روافظ سے چاٹ چاٹ کے اور پھر آج پورے اسلام پر آ کر حملہ کر رہے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ٹھیک ہے میں کوئی گدی نشین نہیں میں پیر نہیں میں کوئی پورا عالم بھی نہیں لیکن میں چوکی دار میں ضرور ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں میرے ایک بھی ہاتھ نہ چومے خدا کی قسم مجھے کوئی خطرہ نہیں ایک بندہ بھی میرا جلسہ سننے نہ آئے مجھے کوئی خطرہ نہیں ایک بھی میرا شگرد نہ بنے مگر میں قیامت کے دن شرمندہ ہو کے نہیں جانا چاہتا کہ تم تھے اور دین پر حملہ ہوا اور تم صرف اس لیے چپ رہے کہ مقبولیت میں فرق آ جائے گا لوگ ہاتھ نہیں چومیں گے آپ وہ بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ اشرف جلالی کا بائیکارٹ کرو تو ہمیں ایسے بائیکارٹ جوتے کی نوک پر امریکہ جیسے کروڑوں ہمارے جوتے کی نوک پر ہم غلامِ آلِ نبی کے ہم غلامِ صحابِ نبی کے خدا کی قسم اگر دل نے آلِ نبی سے پیار نہ کرنا ہوتا تو کتوں کے آگے ڈال دیتے ہمیں ایسے دل کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر مختار سکفی جیسے لوگ جو آل کو بہانہ بنا کے اسلام پہ حملہ کر جائیں اور داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامے شاہ جا اتاریں ہم ان کی دھاندلی نہیں چلنے دیں گے اور ان کا انشاءاللہ پورا حساب ہو ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ